جمعے کے روز شہر میں امن امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور دفعہ 144 کی پابندی یقینی بنانے کے لیے پنجاب حکومت متحرک کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور پولیس کو سیکیورٹی اقدامات سخت کرنے کی ہدایہ جاری کر دی گئی امران ملک کی ریپورٹ جمعت المبارک کے روز کسی بھی ناخوشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی تیاریاں سخت سیکیورٹی اقدامات کے لیے کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور پولیس کو مراسلہ جاری مراسلے کے مطابق بارہ محکموں کو ذمہ داریاں تفریز کی گئی ہیں ظلائی انتظامیاں امن و امان کی صورتحال کے پیشے نظر جمعہ کے روز ہائی الٹ رہے گی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر فوری مقدمہ درج کروایا جائے ہسپتالوں میں امرجنسی کے نفاظ عملے کی چھٹیاں منصوب آرزی بلڈ بینگ قائم کرنے کے احکامات ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور بم سکواڈ متحرک رہیں گے اسی طرح ڈی آئی جی آپریشن تمام مساجد اور چرچ کی فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کریں گے لاؤڈ سپیکر کے غلط اس فیمال پر فوری ایکشن لیں گے ڈی آئی جی آپریشن اور ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ہیڈکوارٹر جدید کیمرو کی مدد سے امن و امان کی صورتحال کی ریپورٹنگ کریں گے چیف آفیسر ایم سی ایل اور پانچ تحصیلوں کے اسیسٹنٹ کمیشنرز وال چاکنگ و پوسٹر ختم کروائیں گے مراسلے کے مطابق چیف ٹریفک کولیس آفیسر اور ریسکیو حکام سپیشل نقل و حرکت کے لیے گاڑیاں تیار رکھیں گے کیمروٹیم کے ہمراہ عمران ملک لاہور نیوز